موسیقی السلام علیکم آج آپ لوگوں نے کلاس میں پویم پڑھی ہے نظم ابو ابن ادھم ابو ابن ادھم کون تھے اب وہ بلخ کے بادشاہ تھے بلخ افغانستان کا ایک صوبہ ہے وہاں کے جو تھے وہ بادشاہ تھے اچھا ان کا پورا نام کیا تھا حضرت ابراہیم ابن ادھم وہ بادشاہ تھا انہوں نے اپنی بادشاہت کیوں چھوڑ دی تھی مخلوق خدا کی خدمت کرنے کیلئے انہوں نے اپنی بادشاہت چھوڑ دی تھی اور ایک صوفی بزرگ ہیں ابو ابن ادھم جو ہیں وہ ایک صوفی بزرگ ہیں اور ولی اللہ ہیں اللہ کے ولی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ پویم سٹارٹ کرتے ہیں اس پویم میں کیا ہوا تھا ٹھیک ہے اس کے ساری کہانی آپ کو سٹارٹ کرتی ہوں اور آپ نے ہوم وقت میں اس کا جو ہے وہ خلاصہ لکھ کے لانا ہے ٹھیک ہے اچھا سٹوری کیسے سٹارٹ ہوتی ہے کہ ایک رات ابو ابن ادھم جو ہیں وہ سو رہے تھے ٹھیک ہے گہری نین میں سو رہے تھے اچانک اپنی جو ہے وہ نین سے بیدار ہوئے تو اپنے کمرے میں انہوں نے کیا دیکھا جب اٹھے تو کمرے میں روشنی تھی نین سے بیدار ہوئے کمرے میں روشنی تھی اور اس کے ساتھ انہوں نے کیا دیکھا ایک فرشتے کو دیکھا ٹھیک ہے نا جو کہ جس کے ہاتھ میں ایک گولڈن کلر کی سنہری یعنی سونے کی بنیوی کتاب تھی اس کے ہاتھ میں اور ایک انہوں نے فرشتہ دیکھا اپنے کمرے میں پھر ابو ابن ادم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ کتاب کیا ہے تم اس میں کیا تحریر کر رہی ہو یا کر رہے ہو تو اس نے کہا کہ یہ آسمانی صحیفہ ہے مجھے آسمان سے بھیجا گیا ہے میں ایک فرشتہ ہوں مجھے آسمان سے بھیجا گیا اور یہ آسمانی صحیفہ آسمانی صحیفہ کہتے ہیں آسمانی کتاب کو اور اس میں میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں ٹھیکے جو اللہ سے ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ٹھیکے تو ابو ابن ادم نے کہا کہ کیا میرا نام بھی ہے اس کتاب میں اس پر فرشتے نے انکار میں سر ہلایا نہیں تمہارا نام اس کتاب میں نہیں ہے پھر ابو ابن ادم نے کہا کہ تم اس کتاب میں اگر میرا نام نہیں ہے تو میرا نام ان لوگوں میں لکھ دو جو اللہ کے مخلوق سے محبت کرتے ہیں فرشتے نے یہ بات سنی نوٹ کی اور وہ وہاں سے چلا گیا ٹھیک ہے اب کیا ہوا دوسری رات پھر فرشتہ جو ہے وہ آیا ان کے کمرے میں ٹھیک ہے اس بار کیا تھا اس بار جو فرشتہ تھا وہ اور زیادہ خوش نظر آ رہا تھا بہت خوش تھا اور کمرے میں اس سے بھی زیادہ پہلی رات سے بھی زیادہ کمرے میں روشنی تھی اب جب فرشتہ اسمان سے آیا تو ابن ادم نے پوچھا کہ اس کتاب میں کیا میرا نام ہے اور اس کتاب میں کن لوگوں کا نام ہے تو فرشتہ نے کہا کہ اس کتاب میں ان لوگوں کا نام ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے اس پر ابو ابن ادم نے پوچھا کیا میرا نام بھی اس کتاب میں موجود ہے فرشتہ نے کتاب ان کے ہاتھ میں تھما دی جب انہوں نے کتاب دیکھی تو اس میں سب سے پہلے سب سے پہلے جو نام تھا وہ ابو ابن ادم کا تھا اور یہ وہ کتاب تھی کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں کے نام اس کتاب میں درش تھے یہ دیکھ کر ابو ابن عدم بہت خوش ہوئے اور وہ اس بات پر بہت خوش ہوئے کہ وہ جو چاہتے تھے وہ انہوں نے پا لیا وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے تھے اور انہوں نے بادشاہت چھوڑ کر اللہ کی محبت حاصل کر لی اچھا اب جس جگہ کے یہ بادشاہ تھے دیکھیں یہ بلک پروونس ہے یہ صوبہ ہے اور کس کا ہے افغانستان کا صوبہ ہے اس جگہ کے یہ بادشاہ تھے تو ساری انفرمیشن میں نے آپ کو اس کے بارے میں دے دی ہے آپ نے اس کا جو ہے وہ خلاصہ لکھ کے لانا ہے سٹوری کا خلاصہ کیسے لکھتے ہیں یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں خلاصہ لکھنے کا طریقہ سٹوری کو آپ نے ایک واقعے کی صورت میں لکھنا ہے تو اس طریقے سے آپ کا یہ خلاصہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہی آپ کا آج کا ہوم بک ہے تینکیو